بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کے گزرنے پہ جب تم بھول جاؤ گے فاروق کیسا تھا ہم تمہیں بتائیں گے کہ فاروق کیسا تھا زندگی کی ماتھے پر لکیر جیسا تھا ظلم کے نشانے پر تیر جیسا تھا فاروق بس فاروق جیسا تھا اس برسی پہ موجود تمام بزرگ نوجوان ساتھی میرے بھائی معزیز مہمان جناب انلور وٹو صاحب جناب ڈی پی او صاحب اور واقعی مہمان جو تشریف لائے ہیں ان کو میری طرف سے سلام آج چودری محمد فاروق شہید کی انیسویں برسی ہے پہلی برسی سے لے کر اب تک جتنے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں وہ برپور انداز میں اس سردی میں بھی تشریف لائے ہیں ان کا مہتحادل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں چودری فاروق نے اپنی زندگی بہت نیک نامی سے گزاری بہت بہادری کے ساتھ گزاری مجھے تو اپنے والد صاحب کی زندگی کا اتنا نہیں پتا تھا جون جون بڑا ہوتا گیا ان کے ساتھی ان کے دوست ان کی قصے سنے تو مجھے محسوس ہوا کہ کیا عظیم شخص تب ہو مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ دلدے تو کوئی لمحات یاد نہیں سوائے چند نہیں ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب ان کی وفات ہوئی میرے تقریبن عمر چار ساتھ گئے اس عمر میں بہت سے کام لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بات یاد رہ جاتی ہے پر مجھے وہ دن یقین آنے آج بھی آنے اس کے کچھ لمحے آج بھی آنے مجھے یاد رہا ہے یہ میرے ساتھ گیرہ میرے پھپا کا میں ادھر آیا تو میرے والد صاحب کا نور سے چہرہ جیسے نور سے چہرہ چمک رہا ہوتا میں اندھر آیا میرے والدہ نے کہا کہ والد سے مل لو وہ پھر کبھی نہیں ملے گے تو میں چار سال کو بچہ جس طرح پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے ایسے پھر نہیں ملوں گو میں انشاءاللہ جدت میں ملو گے تو میں نے ان کے مو پہ بوسا دیا اور میں واپس آگیا یہ میری ان کے ساتھ تجڑی ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے باقی یہ جو ان کے دوست باب نے بتایا وہی سطح کچھ میں آپ سے پیان کرنا چاہ رہا ہو میں سمجھتا ہوں کہ چودی فارق یہ کہتے تھے کہ میں رہوں یا نہ رہوں میں اپنی عبام کے دل میں رہ جانا چاہتا ہوں اور آج آپ کا انیس سال بعد بھی یوں سب کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی میں آپ کے دلوں میں رہتے ہیں وہ واقعی میں جو انہوں نے مشن شروع کیا تھا وہ مشن چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا میرے